کسی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا سور کا لفظ موں سے بولنے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے جبکہ انگلیش میں اسے پک بولا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا یا کسی اور زبان میں کچھ اور بولا جاتا ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سور کا لفظ زبان سے نکالنے میں زبان ناپاک نہیں ہوتی دیکھئے اردو میں اسے سور بولتے ہیں اور عربی میں اسے خنزیر بولتے ہیں اور اسی طرح انگلیش میں اسے پک بولتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں خنزیر کا لفظ کیوں آتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ خنزیر کا گوشت تم پہ حرام ہے کیونکہ قرآن میں کوئی ناپاک لفظ آ جائے گا تو خنزیر خود ناپاک ہوتا ہے اس کا تلفظ ناپاک نہیں ہوتا تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں اور ہاں یہ کوئی اچھا جانور بھی تو نہیں ہے جس کا بلا وجہ بار بار نام لیا جائے لیکن زبان اس سے ناپاک نہیں ہوتی دانت پر کور لگانے سے گسل ہوتا ہے یا نہیں دیکھیں دانتوں کے اوپر کور لگانے سے دانتوں کے اندر پانی نہیں جاتا دانتوں کے اندر پانی پہنچانا واجب ہے دیکھیں دانتوں سے کور اتارنا بھی تو آسان نہیں ہے دانتوں کا کور ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ چاہیں اسے چڑھا لیں یا جب چاہیں اتار لیں تو مجبوری کے وجہ سے یہ چڑھایا جاتا ہے تو ان میں یہ اچھی طرح سے پیوست ہو جاتا ہے تو یہ ایسا آسانی سے اسے ہم اتار نہیں سکتے تو اس شریع عزر کی وجہ سے آپ کرلی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ہی قبول کر لیں گے اتارنا واجب نہیں ہے